جی اسلام علیکم آج کا کیس ہے ایک رسولی کاجو کے گھٹنے کے اوپر موجود ہے ہم اس کی آج سرجری پرفارم کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ایفیکٹیڈ ایریا جو متاثرہ ایریا ہے اسے اچھی طرح صاف کر لیں گے اس کے بعد اسے ایک چھوٹا سا انسیجن دیں گے مثلا ایک کٹ دیں گے ایک سائیڈ کی طرف اپریٹ کرنے سے پہلے آپ نے انسٹیزیا ضرور دے دینا ہے انسٹیزیا اسے دیا گیا ہے لیکن ابھی اس کا پوری طرح کہہ لیں آپ اثر نہیں ہوا جس وجہ سے یہ شروع شروع میں تھوڑا سا تنگ کرے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایفیکٹیڈ ایریا ہے اس کے بوٹم کی طرف ایک چھوٹا سا کٹ دے دیا گیا ہے دوسرا کام جو اس کی ایفیکٹیڈ ایریا کی جو ایک سائیڈ ہے ایفیکٹیڈ ایریا پر جس جگہ انسیجن دیا گیا ہے اس کی ایک سائیڈ کو آرٹری کی مدد سے پکڑ لیں گے ہولڈ کر لیں گے تاکہ اندر سے جو کلوٹ ہیں بلٹ کلوٹ اکٹھے ہوئے ہیں انہیں تسلی سے نکالا جا سکے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فولو کر دیں ویڈیو تھوڑی سی لیندھی ضرور ہے لیکن ہے انفورمیٹیو لہذا ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ اچھے ریزلٹ مل سکیں ابھی جو انسیزن دیا گیا تھا وہ تھوڑا سا بھڑا کر لیا گیا ہے کیونکہ اس میں سے آٹری اچھے سے کلوڈ کو پکٹ نہیں پا رہی تھی ویڈیو تقریباً دس منٹ کی تھی لیکن شارٹ کر کے جو مین مین پوائنٹ ہے وہ آپ کو دکھائے گئے ہیں اس میں سے کچھ لوگ یہ بھی کمنٹ کریں گے کہ آپ نے سرجری سے پہلے سیفٹی گلپز بغیرہ نہیں پہنے تو بھئی ویلیج گیٹرل ٹریٹمنٹ ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد کلوڈ وغیرہ رموو کر دیئے اور اس کے بعد اسے سیوچرنگ کر دی گی اور اس کے بعد جو متاثرہ ایریا تھا اس کی ڈریسنگ کر دی تاکہ اسے مکھیاں وغیرہ تنگ نہ کریں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پہلے بھی تندرستی تھی لیکن اب زیادہ بیٹر فیل کر رہی ہے مزید ویڈیوز کے لیے پیچھ کو لائک اور پھول